کرونا کا خطرہ ابھی ٹیلا نہیں روا مہ کے آخر تک دو لاکھ سے زائد کیسز کا خدشہ ہے پفاقی وزیر اسد عمر نے خبردار کر دیا کہتے ہیں ایسو پیس پر عمل کر کے وبا کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے عوام کے تعاون سے صورتحال میں بہتری متوقع ہے کرونا کے زیادہ پھیلاؤ والے علاقوں میں سمارٹ لوک ڈاؤن کیا جا رہا ہے جس کے مصبت اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں آج جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے اور تفصیلی جائزہ لیا ہے تو لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ نمبر جو ہے وہ سوہ دو لاکھ یا اس سے ذرا کم انشاءاللہ تعالی ہمیں نظر آئے گا تیز جون کو یعنی تین لاکھ جو ہو سکتا تھا اگر احبادتی تدابیر نہ اپنائیں اس کے بنسبت دو لاکھ پچیس ہزار کے قریب ہم یہ نمبر دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ ہات سپوٹس جو ہیں یعنی وہ علاقے جہاں پر وبا کا پھیلاو زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے ان کی نشاندہی کر کے یہ پہلے سے سمارٹ لوک ڈاؤن مئی کے وز سے ہونے شروع ہو گئے تھے لیکن ہم نے چودہ جون کو اس کے اندر زیادہ پھیلاو کی یہاں سے گائیڈنس دی اور بیس بڑے شہروں کے اندر جہاں سب سے زیادہ بابا کا پھیلاو تھا وہاں پر نشاندہی کر کے بتائے کہ کون کون سی جگہیں ہیں جن کو لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے اور صوبوں نے اس کے بعد یہ اپنے اقدامات لینے شروع کیے اور یہ سب ہوتے ہوئے ظاہر ہے ایک طرف یہ تو حکومت کے اقدامات تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی یہ احساس ہے ذمہ داری ہے جب کیس بڑے تو لوگوں نے بھی حفاظتی تدابیر کو فاصلہ رکھنا ہاتھ دھونا ماس پہننا ان چیزوں کی زیادہ احتیاط کرنی شروع کی اور اس کی وجہ سے ہمیں جتنی ختمناک پھیلاو ہو سکتا تھا اس میں بہتری نظر آئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں خطرہ ٹل گیا